پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈننس کے بعد پہلا اجلاس آج شام کو متوقع ہے ذرائق مطابق اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیکل 63 نظر ثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل ہے آرٹیکل 63 کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منی بختر نے تحریر کیا تھا اجلاس میں جسٹس امین الدین بطورے ممبر پہلی مرتبہ شریک ہوں گے ترمیمی آرڈننس سے قبل پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منی بختر شامل تھے آپ کو بتائیں کہ پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈننس کے بعد پہلا اجلاس شام کو متوقع ہے ذرائق مطابق اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیکل 63 نظر ثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل ہے آرٹیکل 63 کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منی بختر نے تحریر کیا تھا اجلاس میں جسٹس امین الدین بطور ممبر پہلی مرتبہ شریک ہوں گے ترمیمی آرڈننس سے قبل پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منی بختر شامل تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈننس کے بعد پہلا اجلاس آرڈ شام کو متوقع ہے اور ذرائق کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس منی بختر نے تحریر کیا تھا اجلاس میں جسٹس امین الدین بطور ممبر پہلی مرتبہ شریک ہوں گے ترمیمی آرڈننس سے قبل پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منی بختر شامل تھے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائند اکنس شبیحہ نکوی شبیحہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے جلاز کے حوالے سے مزید کیا ڈیٹیئرز ہیں آپ کے پاس جبکہ پریکٹس ان پروسیجر کا جو کمیٹی کا جلاز ہے وزرائی کا یہ کہنے کا شام چار بجے ہوگا اور اجلاس کے جنرے میں آرٹیکل سکتی ٹری اے نظر سانی درخواستوں کو سمات کے لیے مقرر کرنا شامل ہے جبکہ اس کے ساتھ آرٹیکل سکتی ٹری اے کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسس منیب اکتر نے تحریر کیا تھا اور اکثریتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پولیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمال نہیں ہوگا جسس منصور علی شاہ بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے بہت سکریہ شبیح آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا